اور قطر نے یہی ٹیکنک استعمال کرتے ہوئے گیز کو لیکوڈ میں تبدیل کر کے دنیا کے مختلف کونوں تک ہونچایا اور ان سے حاصل ہونے والے پیشنوں سے ملک کی ڈیولیپمنٹ اور نائے ٹیکنولوجیز پر انویسٹ کیا کیونکہ قطر نے اس ائرلائن کو ڈیزائن ہی سے کیے کہ آپ کو ایسے لگے کہ آپ کسی فائر سٹار ہوتل میں بیٹے ہوئے اور شروع یہی ائرلائن قطر کو ہر سار بیلینز اور ٹالر کما کے دے رہی قطر میں ایک مستقم سیاسی ماہور شروع سے ہی برقرار ہے جس وجہ سے جو غیر ملکی انویسٹر ہے قطر میں انویسٹ کرنے سے نہیں قطر آتے اب اگر قطر کے پاس تیلیا گیز نہ بھی ہوا تو بھی قطر ان سیکٹر سے کمائے ہوئے پیشنوں کے تھو اپنے نظام کو بہتر طرقے سے چلا سکتے ہیں اور اندھی وجوہات کی بطولت قطر ہمیشہ امیر ملک رہنے والا ہے ایک ٹائم ہوتا تھا جب قطر میں لوگ دو وقت کے روٹی کے لئے ترستے تھے لیکن آج قطر پر کیاپٹل انکم کے لحاظ سے دنیا کا پہلا ملک ہے یہاں سنگاپور کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ بلینئر سلوک رہتے ہیں آج قطر اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو فری الیکٹرسٹی کیئیس اور فری ایڈوکیشن پروائیڈ کرتے ہیں اور یہاں پر انیمپلائمنٹ ریشو ایک پرسن سے بھی کم ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قطر نے اتنی ترقی کی کیسے قطر جو ایک ٹائم پہ بہت غریب ملک تھا اس نے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کیسے کی دیکھیں اس کے پیچھے بھی کئی مجوہات ہیں آج قطر پر کیاپٹل آمدینی کے لحاظ سے دنیا کا پہلا ملک ہے تو اس کے پیچھے بھی قطر کی اپنی پولیسی اور سٹریٹیجی ہے جس کے چردے قطر اب پیٹلیس کا سب سے ایڈوانس کانٹری بن چکا ہے لیکن قطر کو یہاں تک پہنچنے کے لئے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے قطر کی اگر ابتدائی سٹرگل کی بات کریں تو اس کی کہانی نینٹین فیفٹین سے شروع ہوتی ہے جب پوری دنیا میں ورلڈ وار ون چر رہا تھا جس ویسے ہر بڑے اور چھوٹے ملک اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہا تھا اور انہی میں سے ایک چھوٹا ملک قطر بھی تھا جو اپنی سیکیورٹی کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن میں تھے کیونکہ اس ٹائم قطر کے پاس شروع گنے چنے آرمیز تھے جو کسی بھی حملے کو روگنے کی کوئیشن میں نہیں تھے لہٰذا قطر نے کیا کہا کہ اس نے اپنے آپ کو ورلڈ وار ون سے سیکیور کرنے کے لئے برطانیہ سے سیکیورٹی پروڈیکشن مانگی جو کہ برطانیہ نے قطر کو دے دی لیکن ساتھی ایک ٹریٹری سائن کروائی کہ قطر اگلے پچپن سالوں تک برطانیہ کے کالونیل نظام کا حصہ رہے گا اور اس بیچ قطر جتنے بھی ریسورٹ سے استعمال کرے گا یا بیچے گا اس کا ہاف پرطانیہ کو دینے پڑیں گے سیکیورٹی کی مطمئن پرطانیہ کے کالونیل نظام کا حصہ بن کر قطر اپنے آپ کو ورلڈ وار ون سے تو سیکیور فیل کر رہا تھا لیکن اس کے حالات ویسے ہی چڑھ رہا تھا جیسے پہلے تھے اور یہ حالات اگلے تھرٹی فائف یار تک چلتی رہی جب تک نائنٹین فورٹی ون میں تیل ڈسکور نہیں ہوا تیل نکلنے کے بعد قطر بھی دوسرے میڈلیس کنٹریز کی طرح آہستہ آہستہ دیولپمنٹ کی طرف جا رہا تھا لیکن قطر کے اصل قسمت تب چمکنی شروع ہوئی جب نائنٹین سیونٹی ون میں یہاں پر گیس ڈسکور کیا گیا جو رشیہ اور احران کے بعد دنیا کا تیسرا سب سے بڑا زخیرہ تھا لیکن قطر کے لئے مسئلہ یہ تھا کہ ہمسائے ممالک تک وہ گیس کو پائپ لین کے تھو تو بے سکتا تھا لیکن دنیا کے دوسرے ممالک تک گیس کو پائپ لین کے تھو پہنچانا قطر کے لئے امپوسیبل تھا جس ویسے گیس کا اتنا بڑا زخیرہ ڈسکور ہونے کے باوجود قطر کے لئے زیادہ فائدہ من ثابت نہیں ہوا لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ اب تک قطر جتنے بھی ریسورسیں بیش رہے تھے ان کا عادہ برطانیہ کو دینے پڑ رہے تھے لیکن جب 1971 میں قطر نے برطانیہ سے اپنے آپ کو آزاد کرایا اس کے بعد سے ہی قطر نے سیریس ہو کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لئے ہاتھ پاؤں ماننے شروع کی چونکہ قطر کے بعد ریشیا اور ایران کے بعد سب سے زیادہ مقدار میں گیس موجود تھی اس لئے قطر کے خلیفہ آل تھانی نے اس ریسورس کو استعمال کرتے ہوئے ملک کو ڈیولپ کرنے کی تھانی لہذا گیس کو دوسرے ممالک پہنچانے کے لئے خلیفہ آل تھانی نے لیکویفکیشن پروسس کے ذریعے گیس کو لیکویڈ میں تبدیل کر کے دوسرے ممالک تک پہنچانا شروع کیا اصل میں لیکویفکیشن ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم گیس کو لیکویڈ میں تبدیل کر سکتے ہیں اور قطر نے یہی ٹیکنک استعمال کرتے ہوئے گیس کو لیکویڈ میں تبدیل کر کے دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچایا اور ان سے حاصل ہونے والے پیشنوں سے ملک کی ڈیولپمنٹ اور نئے ٹیکنولوجیز پر انویس کیا اور آج قطر دنیا کا سب سے بڑا ایلپیجی ایکسپورٹر ہے جو پوری دنیا کو 30% ایلپیجی سپلائے کرتا ہے وہ یہ اگر میڈلیز کے دوسرے ممالک جیسے سعودی عرب کی ہی بات کریں تو سعودی عرب اب جا کر اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تمام مالک بہت خوبی جانتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک آئل کے بروس سے نہیں رہ سکتے اس لئے ان تمام مالک کو جتنی جلدی ہو سکے آئل پر سے اپنی ڈیپنڈنسی کو ختم کرنی ہوگی لیکن یہ بات دبائی اور قطر کو بہت پہلے ہی سمجھ آ چکی تھی اس لئے انہوں نے پہلے ہی اپنی ایکنومی کو تیل اور گیس سے ڈائیورسیفائی کر کے ریال سٹیٹ اور ٹورزم جیسے سیکٹر میں انویس کیا تاکہ فیچر میں وہ نوبت ہی نہ آئے اگر تیل ختم بھی ہو جائے تو ابھی ان کے ایکنومی کو کوئی فرق نہ پڑے دیکھا جائے تو آج قطر کے بعد دنیا کے ہر بڑے چھوٹے برینڈز اور کمپنیز میں شیئر پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ قطر تاریبن سیونٹی پرسن سے زیادہ اپنے آپ کو آئل اور گیس کی ڈیپنڈنسی سے آزاد کر چکا ہے اس کا بیس ایک زمبر آپ قطر ائر ویس کو ہی لے لیجئے جو پوری دنیا گھونتی ہے اور پوری دنیا کے ٹورج بھی باقی ائر لائنز کے مقابلے قطر ائر ویس کو پریفیر کرتے ہیں کیونکہ قطر نے اس ائر لائن کو ڈیزائن ہیسے کی ہے کہ آپ کو ایسے لگے کہ آپ کسی فائیو سٹار ہوتل میں بیٹے ہوئے ہیں اور صرف یہی ائر لائن قطر کو ہر سار بیلینز آف ڈالر کما کے دے رہی ہے اس کے علاوہ قطر کے دوسرے ممالک میں بھی بیزنس سے رن کرتے ہیں جیسے لندن میں ہیروڈ سوٹل اور فرانس کے میڈیا گروپ لگارڈیر کو بھی قطر اون کرتا ہے اب ان دمام چیزوں کے علاوہ تین وجوہات اور ہیں جو قطر کو کبھی بھی غریب ہونے نہیں دے گا ان میں سے سب سے پہلی وجہ پولوٹیکل سٹیبلیٹی ہے قطر میں ایک مستقام سیاسی ماہور شروع سے ہی برقرار ہے جس وجہ سے جو غیر ملکی انویسٹر ہے قطر میں انویسٹ کرنے سے نہیں قطر آتے دوسری وجہ نیچرل ریسورسز ہے قطر کے بعد دنیا کا تیسرا سب سے بڑا گیس کے زخیرہ موجود ہے جو قطر پورے دنیا کو لپی جی کے فارم میں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پورے دنیا کا تاربن 30% لپی جی سروپ قطر سپلائے کرتا ہے تھر اور لاس ریزن قطر کا ہمیشہ امیر رہنے کی وجہ اس کی انویسمنٹ ہے جو قطر کو کبھی غریب ہونے نہیں دے گا کیونکہ قطر نے پہلے ہی اپنے ایکنومی کو تیل اور گیس سے ڈائیورس کر کے مختلف سیکٹر جیسے فائننس، ٹورزیم، ریئر سٹیٹ اور ٹرانسپورشن کی طرف لائے ہیں جو ہمیشہ آپ کو پروفٹ ہی کما کے دیتا ہے اب اگر قطر کے پاس تیل یا گیس نہ بھی ہوا تو بھی قطر ان سیکٹر سے کمائے ہوئے پیسوں کے تھو اپنے نظام کو بہتر طرقے سے چلا سکتے ہیں اور انہی وجوہات کے بطولت قطر ہمیشہ امیر ملک رہنے والا ہے موسیقی